بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کافی فرینڈز نے کہا کرم بھائی ایشیا میں کتنے کنٹریز ہیں اور کتنے لینٹ لاؤڈ کنٹریز ہیں تو آج ہم جانیں گے اس لیکچر کے اندر پریکٹیکلی آپ کو دکھائیں گے ہم نام لیں گے آپ خود کاؤنٹ کیجئے گا کیونکہ میں نے دکھا ہے ورس فیس بک پر اتنے جو ہیں فرینڈز نوٹس شیئر کرتے ہیں کہیں پر ففٹی لکھا ہوتا ہے کہیں پر ففٹی فائی لکھا ہوتا ہے میں حیران ہوں یہ نالیج کہاں سے لکھا آتے ہیں صرف رٹہ ہے پریشر بڑھتا ہے نالیج کچھ نہیں یہ نسکے بناتے ہیں ساؤت ایشیا میں کنٹریز نسکے بناو ایم بی بی سپین یہ بابا جی بنے ہوئے ہیں گرو جی بنے ہوئے ہیں یہاں پر اور آپ کو صرف بنائیں گے گجنی رات کو پڑھ لیا صبح اٹھے سب کچھ بھول گئے آپ تو بھائی یہ فیس بک پر یہ ٹریکس ہی ہے جو آپ نسکے بناتے ہیں ان کو چھوڑ دیں پر صرف میپ کو سمجھیں اور آپ خود کاؤنٹ کیجئے گا خود آپ دیکھ لیں کہ واقعی ایشیا میں کتنے کنٹریز ہیں اور آگے چل کر ہم تمام کنٹریز کے بارے میں یعنی کہ یورپ کے اندر آفریقہ میں نارت امریکہ ساؤت امریکہ اوشنیا میں کتنے کنٹریز اوور آل ہیں دنیا کے اندر لینڈ لاکھت کتنے کنٹریز ہیں with the help of میپ آپ دیکھیں آپ خود نام یاد کریں جی تو اس کو شروع کرتے ہیں یہاں سے پورا ایشیا کا ہم بنیں گے میپ ٹھیک ہے یہ ہمارا پاکستان یہاں سے میں اس کو کافی استعمال کرتا ہوں تاکہ ہمیں ڈیفرنٹ جو کنٹریز ہیں وہ ان کا میپ جو ہیں آ سکے اس پاکستان ہے اور میں نے پہلے بھی کہا اپنے لیکچرز میں آپ بھی جانتے ہیں کہ یہ ساؤت ایشیا میں ہے لوکیٹڈ پاکستان ٹھیک ہے نو آگے چلتے ہیں ذرا اچھا یہاں سے یہ والا جو کنٹری ہے this is افغانستان اور پھر یہاں سے یوں آپ آج جائیں یہاں پر یہ والے جو کنٹریز ہیں this is ساؤت ایشیا یہاں پر یہ ہم ان کے نام بھی لیں گے آپ کے سامنے آپ خود دیکھ لیجئے گا اب یہ افغانستان ہے یہ کیا ہے افغانستان یہ پاکستان ہے انڈیا ہم ان کے جو ہیں نام بھی لکھیں گے نیپال بھوچان بنگلہ دیش شلنکا یہ ہو گیا مالدیز آپ خود یہاں پر دیکھ سکتے ہیں اس کے اندر اب یہ ساؤت ایشیا کنٹریز کو نہ آپ اس طرح یاد کریں ریجن وائز میں کہ ساؤت ایشیا میں کنٹریز کونٹ سے ہیں اور میرے پسا سمجھیں آپ اور سار کے یہ آٹھ کنٹریز میمبرز ہیں افغانستان پاکستان انڈیا نیپال بھوٹان بنگلہ دیش شلنکا اور مالدیز اب آئیں گے لینج لاکھت کتنے ہیں ہم آئیں گے وہاں پر بھی ٹھیک ہو گیا نا اچھا چھوڑا یہاں پر آ جاتے ہیں اور یہ ہمارے پاس یہاں پر یہ ہو گیا میڈلیسٹ یہ کنٹریز ہیں یہاں پر یہ ہے میڈلیسٹ اور میڈلیسٹ میں سارے مسلم کنٹریز ہیں سوائے اسرائیل یہ ایران ہو گیا اور آگے چلتے ہیں اگر آپ کو میب سمجھ میں آ گیا نا یہ کرنٹ افیرز اور یہ ہسٹری آپ کے لیے کچھ بھی نہیں میں کر رہا ہوں کچھ بھی نہیں اچھا اس کو یوں کر لیتے ہیں یہاں اسرائیل یہ پلسطین اوپر سے جارڈن سیریا اور پھر یہاں سے یوں کریں اس کو عراق ہم آئیں گے انہوں پر نام لکھنے کے لیے بھی لیکن لیکن تھوڑا سا صبر کی جگہ یہ بہرین یہ قطر لسن ناو آپ نہ اب ان کو ریڈ میں سے میں یوں کر رہا ہوں یہ ہے افغانستانی آن پر یہ پاکستان یہ انڈیا خود آپ بھی کچھ ریسرچ کیا کریں یہ انڈیا ہو گیا یہ نیپال ہو گیا اوپر یہ بھوٹان ہو گیا اور یہ بنگلہ دیش ہے یہاں پر یہ ہے شلنکا اور یہاں پر یہ ہو گیا مالدیوز آگیا جائیں یہ ایران ہے یہ ٹرکی ہے عراق سیریا یہ لیبنان یہ اسرائیل یہ دو ویسٹ بینک اور گزہ یعنی کہ پلسطین کھالاتے ہیں یہ اور یہ ہے جارڈن یہ ہے کینڈم آف سعودی عربیہ اور یہ ہے کوویت یہ بھرین ہے ایک آئیلینڈ یہ یہاں پر کتر ہے اور یہ ہے یو اے ای اور ہر اس کو یوں کر لیتے ہیں یو اے ای یہ امان اور یہ ہو گیا یہاں پر یمن ٹھیک ہے اچھا اور یہاں سے آگی آتے ہیں یہاں پر آ جائیں یہ ہے ہمارا بھی آہ ہیا جائے گا ساؤٹ ایسٹ اب یہ کہلاتا ہے ساؤٹ ایسیا یہ سار کے ممبرز ہیں یہ سارے ویسٹ ایسیا اور میڈل ایسٹ اب جی سی سی کو کس یاد کریں گے آپ سنا ہوگا آپ نے گلف کوپریشن کاؤنسل جی سی سی اب رٹہ لگاتے ہیں لوگ یہاں پر بیا کر کیوں رٹہ لگاتے ہیں آپ یار سمجھیں ذرا ایران اراک کو چھوڑ کر گلف کنٹریز سیون ہیں اراک سعود ایرابیہ یہ کوئیت یہ بہرین کتر یوئی اور امان ہو گیا ایران کو گلف کنٹری میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں کہ وہ ارب کنٹری نہیں ہے لیکن گلف کنٹریز کون سے ہیں اور کیوں کیونکہ یہ جو ہیں امان گلف ہے یہ پرشن گلف ہے تو جو ارب کنٹریز کا بارڈر لگتا ہے ان دو پانیوں کے ساتھ ان کو کہتے ہیں گلف سٹیٹس تو وہاں پر اراک سعود ایرابیہ کتر بہرین کوئیت بہرین کتر یوئی اور امان ہو گیا تو یہاں سے اراک کو باہر نکالیں اب چھے ہو گئے سعودی کوئیت بہرین کتر امان اور یوئی اچھا اب یہاں سے آ جائیں this one is south east ایشیا سناو گا آپ نے آسیان یہاں پر یہ کنٹری کونسا ہے اس کا نام لی جیئے گا it is میامار یہ کونسا یہ میامار اب یہاں سے یوں آ جاتے ہیں آگے ہم now this one پھر اس کو ذرا یوں کر لیتے ہیں یہاں سے اور اس کو یوں کر لیتے ہیں یہاں سے ہم ان کے جو ہیں نام بھی آپ ساتھ شیئر کرتے ہیں ملیشہ ہو گیا اور یہاں سے یہ انڈونیشیا ہو گیا یہاں سے یہ بڑا سا آئی لینڈ ہے جو ہیں بورنیو دیکھیں ذرا اب یہاں پر یہ جو ہے یہ ہے میانمار اس کا نام تھا پہلے برما اور یہ والا کنٹری کونسا ہے یہ تھائی لینڈ ہو گیا یہ لاؤس یہ ویٹنام اور یہ جو ہیں یہاں پر یہ کمبوڈیا ہے it is کمبوڈیا ہے اب سی فار کمبوڈیا اور یہ ملیشیا ہیں یہ بھی ملیشیا ہے یہ بھی ملیشیا ہے دونوں ملیشیا ہیں یہ دونوں ٹھیک ہے اور یہ سمال سنگاپور ہے اور یہ تمام پارٹس ہیں انڈونیشیا کے میں تھوڑا اس کو بڑا تھا اس ماترہ کافی بڑا جہین جزیرہ ہے انڈونیشیا کا اس طرح اور یہاں پر کچھ اور بھی ہیں یہ یہاں پر جاوہ ہے آگے بالی ہے سلاویسی ہے اور پھر یہاں سے کچھ اور بھی سمال ہیں یہاں پر اس تیمور ہے یہ ٹھیک ہے تو یہ ہو گیا انڈونیشیا یہ سارے یہ سارے مل کر یہ کیا ہیں انڈونیشیا اور یہ اس تیمور کہلاتا ہے اور یہ اوپر ہے فلپائنیز ٹھیک ہے اچھا اب ہم آئیں گے دوبارہ کاؤنٹ کریں گے ان کو ٹھیک ہے پہلے یہ دیکھیں افغانستان یو ان کا میمبر کنٹری ہے کیا ہے یو ان کا میمبر ہے ایک دو تین چار پانچ سات آٹھ آٹھ کنٹریز ہیں کہاں پر ساؤتھ ایشیا کے اندر یہ کیا ہو گیا ساؤتھ ایشیا ہو گیا یہاں پہ آ جائیں ان میل لیسٹ ایران ایک ترکی ایران ترکی اراک تین سیریا چار لبنان پانچ اور یہ چھے سات اسرائیل اور پلسطین آٹھ جالدن نو سعودی اریبیاء اور جو ہیں دس ٹین کوئیت الیون بہرین ٹویل کتر اور یہاں پر یوئی ہے تھالٹین فورٹین ففٹین امان اور یمن تو یہاں پر اوور آل پدرہ کنٹریز ہیں لیکن پدرہ میں سے کیا ہے فورٹین ساورن کنٹریز ہیں یون کا میمبر ہیں اور ایک ہے پلسطین جو یون کا میمبر نہیں ہے لیکن آبزرور ہے اور آبزرور کو آپ کنٹری مانتے ہیں یاد کیجئے گا پلسطین بھی کیا ہے ایک کنٹری ہے ٹیکن لیکن یون کا آبزرور ہے میمبر نہیں یہ تو فورٹین یہ ان کے میمبر ہیں ان میل لیسٹ اور ایک پلسطین یہ کل ملا کر یہاں پر بن گئے یہاں پر یہ ہو گئے ہیں کل ملا کر ففتین کنٹریز ان میل لیسٹ اور یہ یہاں پر ہو گیا کیا یہ ساؤت ایسٹ ایشا ساؤت ایسٹ ایشا یہاں الیون کنٹریز ہیں میامار لاوس ویٹنام تھائلین کمبوڈیا یہ پانچ ہو گئے پانچ یہ ملیشیا سنگاپر انڈونیشیا فلپینی اور یہ اس تیمور یہ چھے یہاں پر ہو گئے ہیں کل ملا کر یہاں پر 11 کنٹریز ہیں کتنے یہاں پر کنٹریز ہیں کل ملا کر 11 یعنی کہ 11 کنٹری ملیں گے آپ کو کام بھر ساؤت ایسٹ ایشا اور یہاں سے کچھ آگے چلیں گے اور یہ ساؤت ایشیا ہے ساؤت ایسٹ ایشیا ہے یہ ویسٹ ایشیا اور میلی لی سرزار سو کارڈ یہاں سے آگے چلتے ہیں یہاں پر یہ ہے دنیا کا لارڈیسٹ لیک کہلاتا ہے سالٹی واٹر لیک اس کا پانی سالٹی ہے تو کیسپینٹسی ورڈ لارڈیسٹ لیک اگر فریش آٹرکی بات کیجئے تو وہ ہے سپیرر لیک اینار آمریکہ اچھا یہ تین کنٹریز لوگ یورپ میں کاؤنٹ کرتے ہیں اچھا ترکی ہے ترکی ترکی کا یہاں سے جو ہیں یہ والا یورپ میں ہے تین پرسن ترکی یورپ میں ہے 97% ترکی ایشیا میں ہے ہمارے پاس لوگ کیا بولیں گے ترکی آدھا یورپ میں آدھا ایشیا میں آدھا کہاں پر ہے یہ 97% ترکی ہے ایشیا کی اندر اور انکارا بھی ایشیا کی اندر ہے اور جو ہیں تین پرسن ہے یورپ کے اندر اور اسطنبول دونوں میں ہے یورپ میں بھی ہے اور ایشیا کے اندر بھی ہے تو ترکی ایشیا کا ہی علاقہ ہے ایشیا میں کنٹریز کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں اچھا اور یہ تین کنٹریز یہ ترکی کے بلکل جو ہیں اسٹ میں ہیں یہ بھائی یورپ میں نہیں ہیں کچھ یوں ہیں اس طرح یہ کنٹریز تین کنٹریز ہیں یہ والے ایک یہ ہو گیا ازربائیجان یہ کیا ہے ازربائیجان یہ یہ ارمینیان یہ 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 جارجہ ازربائیجان ارمینیان جارجہ دیر کارڈ کوکسس اسٹیٹس دیر کارڈ کوکسس اسٹیٹس ماؤنٹین رینج ہے یورپ سے یا رشیہ آ جائے گا یورپ ان سائیڈ میں یہ تین ان کو بھی ہم کہتے ہیں کوکسس اسٹیٹس ارے بھائی یورپ میں نہیں ہے یہ اگر آپ نے کہیں پر پڑا ہے کہ ازربائیجان ارمینیان جارجہ سراسر جھوٹ ہے بلکل کوئی ایسی بات نہیں یہ یہ ہمارے نسکے بناتے ہیں نسکے بناتے ہیں آتر ٹرکس بناتے ہیں جو ہر مذہب میں کچھ آپ ملیں گے لوٹنے والے بڑے بڑے بابا جی یہ ہندوزم ملیں گے آپ کو اسلام کے اندر ہیں سکھ ازم ہو کرسن کی ہو ہمارے پاس ہیں کچھ کھاؤ ملان وہ کہیں گے بھائی میں بڑا پیر ہوں یہ ہوں آپ آ جاؤ تعویز پھن لو سب ایم بی بی ایس یہ پین خدا کے لئے جان چھڑو آئے گجنی یہ ازربائیجان یہ ارمینہ جارجیا نون کوکسس سٹیٹس یہ ایشیا کے اندر ہی ہیں جی آر نوٹ ان یورپ کلیر ہو گیا اور یہ کتنے ہیں یہ ہیں تین تری اچھا اور یہاں سے آگے چلتے ہیں میں ذرا اس کو مٹا تھا ہوں کوکسس کو آپ لائے کا یہاں سے یہ سنٹل ایشیا یہ ترکمینستان یہ کیا ہے ترکمینستان اور یہاں سے یوں ایک کنٹری ہے یہ ہے تاج کستان پھر آگے سے یوں ایک آ جائے گا اس کا نام ہے کرغستان پھر یہ ایک کنٹری ہے یہ اسباکستان کہلاتا ہے کونسا اسباکستان یہ اسباکستان پھر آگے اور یہاں سے یہاں تک یہ سب سے بڑا مسلم کنٹری ہے اس میں لینڈ ایریا میں یہ کنٹری یہ کزاکستان یہ کرغستان اور یہ تاج کستان یہ ترکمینستان یہ اسباکستان یہ کتنے ہو گئے پانچ ہو گئے ان کو ملا کر ہم کہتے ہیں کارس سی اے آر ایس سینٹرل ایشن ریپابلکس سینٹرل ایشن ریپابلکس یاد کیجئے گا ایک کار ہے کار کہاں پر ہے کار ایس سینٹرل امریکا ساری افریقا ایک کنٹی افریقا کے اندر اس کا نام سینٹرل آفریقان ریپابلکس وہ کار کار کہلاتا ہے اور یہ کار ستین کنٹریز ہیں سینٹرل ایشن ریپابلکس تو کار میں اور کار میں یہ دیفرنٹس ہے تو یہ اب یہ کزاکستان ہو گیا لارڈیس مسلم کنٹری انٹرمز آف لینڈ اور ایریا اور انڈونیشیا ہے یہ انٹرمز آف پاپلیشن بگیس مسلم کنٹری اور دنیا کا سب سے بڑا لارڈیس لینڈ لاک کنٹری بھی ہے کزاکستان اور اسباکستان دنیا کا ہے ہم آئیں گے کہ کون سے ہیں لینڈ لاک کنٹری بھلے آپ ان کی نام سمجھتے ہیں کزاکستان کرگستان تازکستان ازباکستان تک منستان یہ پانچ کنٹریز ہو گئے ہیں کتنے میں نے کہا آپ کو فائی کنٹریز آ دیا پانچ ہیں ان سنٹرل ایشیا ذرا اور یہاں سے آگے چلتے ہیں اب یہاں پہ آج جائیں یہاں سے یہ چائنا یہ کونسا ہے چائنا یہاں یہاں یہ چائنا یہ چائنا ہے یہاں پہ اور یہاں سے یہ ہیں ساؤت اور نارتھ کوریا اور یہاں پہ یہ تیوان کا علاقہ کھالاتا ہے اور یہاں سے یہ منگولیا یہ کیا ہے منگولیا یہ منگولیا چائنا اور یہ ہو گیا نارتھ کوریا یہ ہو گیا ساؤتھ کوریا یہ تیوان کو کنٹری کبھی نہیں مانے یاد کیجئے گا تیوان نہیں کسی بھی کنٹری نے ایک بھی کنٹری نے تیوان کو کنٹری نہیں مانا دنیا میں ایک بھی ایسا ساورن کنٹری بتائیں جو آفیشلی طور پر تیوان کو ایک ساورن کنٹری مانتا ہے نہیں ہے نے ہان ہانگ ہانگ کنگ اور مکاو لوگ ان کو بھی کنٹری مانتے ہیں ارے بھائی ہانگ کنگ مکاو کنٹری نہیں ہے یہاں پر یہ ہے ہانگ کنگ اسٹ میں مکاو کچھ ویسٹ میں ہانگ کنگ لیا تھا چینہ نے یہ پہلے بھی جن کا الائکہ تھا اگر آپ تاریخ پڑھیں گے انگلو سینو اور انگلو وارز ہوئے تھے پہلے اچھا یہ ہانگ کنگ لیا تھا نائنٹی نائنٹی سیور میں چینہ نے برٹن سے یوکی سے اور یہ مکاو یہ لیا چین پچھ گال سے نائنٹی نائن کی بات یہ اور یہاں پر ڈیل ہوئے ہیں 50 سیسٹم یہاں پر ہوں گے پچاس سال کے لیے مکمل طرح سے دونوں چین کا حصہ بن جائیں گے آنکہ آج بھی چین کا حصہ ہی چین چین چینہ ہے ہنگے پچاس سال کے لیے ہنگ کانگ اور مکاو کے اندر ان کی اپنی کرنسی ہوگی کچھ ان کے اپنے وہاں پر رول سون گے 50 years بن جائے گا اور مکاو 2049 میں تو ان کو کنٹری تصور کرنا جہالت کے برابر ہے ٹھیک اچھا اب یہ چینہ منگولیا نارد کوریا ساؤت کوریا قیوان اور یہاں سے آگے جاپان بھی ہے یہاں پر کیا ہے یہ جاپان تو جاپان بھی ساورن کنٹری ہے اور یہ ہے اچھا اب یہ جاپان ہو گیا جاپان نارد کوریا ساؤت کوریا چینہ منگولیا اور تیوان تیوان کو چینہ اپنا پروونس مانتا ہے میں نے پہلے بنایا تھا ایک ویڈیو اس کے اوپر تیوان جو ہے چینہ کا الائکہ ہے آپ اس کو لازمی دیکھیں تیوان کو ہم نے سیپریٹ لکھا ہے ٹھیک ہے لیکن وہ کنٹری آرسو کارڈ فاریسٹ آرسو نون آئیس فار ایسٹ اور یہ جو میڈلی آرسو کارڈ نیئر ایسٹ یورپن کنٹریز ان کے نام رکھے ہیں ٹھیک تو فار ایسٹ یعنی بلکل دور کنٹریز ایسٹ کے وہ کنٹریز جو کافی دور ہیں ویسٹ یعنی یورپ سے اور نیئر ایسٹ یہاں پر یورپ پیسر کہ وہ کنٹریز ایسٹ مطلب کہ ایسیا ایسیا کے وہ کنٹریز کافی کلوز ہیں یورپ کو تو میڈلی اس کو کہتے ہیں نیئر ایسٹ بھی اور ایسٹ ایسیا ہے آرسو فار ایسٹ تو یہاں پر پانچ کنٹریز آ جائیں گے یہاں پر کتنے پانچ فائی جاپن ناٹکوری ساؤت کوریا منگولیا اور چینہ یہ وہاں پر پانچ کنٹریز ہیں تیوان نئی آبزرور ہے نئی جوین کا میمبر ہے کسی بھی کنٹری نے تیوان کو تصریم ہی نہیں کیا اس کو پھر آپ کنٹری کیسے مانیں گے یہ کس طرح کی جہالت ہے ہمارے ملک کے اندر چلو اور یہاں سے آگے چلتے ہیں یہ پانچ ہوگئے سنٹریشا کے اندر اب آتے ہیں آگے یہاں پہ روس بھی آ جائے گا اب یہاں سے یاد کیجئے گا یہ علاقہ یہ کچھ یوں کچھ جگہ کم ہے اوپر تو اس لئے میں نے اس کو اوپر نہیں کیا اتنا زیادہ ٹھیکن تو یہاں سے یہ علاقہ ہے رشیہ کا یہاں پر یہ پورا ہو گیا رشیہ یہاں پر کچھ اوپر جگہ نہیں تھا اپنا تھوڑا میں اس کو کافی اوپر بھی لے جاتا ٹھیکن تو یہاں پر یہ پورا ہے رشیہ دنیا کا سب سے بڑا کنٹری رشیہ ہے اور رشیہ کو میں نے پہلے بھی کہا تھا ہم ایشیا میں کاؤنٹ نہیں کرتے ہیں روس یہاں پر یہ یورپ میں کاؤنٹ ہوتے ہیں کاؤنٹ کاؤنٹ ہوتے ہیں یورپ کے اندر اور یہ باؤنڈری بناتے ہیں بیٹوین یورپ اینڈ ایشیا اب جو رشیہ ہے وہ ایکچولی 23 ہے اس کو 25 کرتے ہیں لیکن ایکچولی یہ 23 پرسن ہے یورپ کے اندر اور 77 پرسن ایشیا کی اندر یاد کیجئے گا اچھا لیکن اس کا ماسکو شہر یہاں پر ہے ماسکو کیا اس کا یہاں پر ہے ماسکو شہر ماسکو اس کا یہاں پر ہے سینٹ پٹس برگ سینٹ پٹس برگ دو بڑے شہر ہیں تو ایمبی سی پارلائمنٹ سب کچھ کہاں پر ہے وہ ماسکو اور یاد کیجئے گا کوئی بارہ تیرہ کروڑ آبادی ہے روس کی رشیہ کی بارہ تیرہ کروڑ میں سے 20% جو رشن لوگ ہیں وہ یہاں پہ رہتے ہیں ایشن سائیڈ کے اندر اور 80% کہاں پہ رہتے ہیں یہاں یورپ ان سائیڈ کے اندر ان کی آبادی تو اس لئے روس کو ہم کاؤنٹ کرتے ہیں یورپ کے اندر کہاں پر یورپ ان کنٹری کے اندر اور یہ جو روس کا ایشیا کے اندر ہے سائیبیریا سائیبیریا اور سائیبیریا کوئی کنٹری نہیں ہے اس کو لوگ کنٹری مانتے ہیں اس نہ کنٹری اچھا اب روس سائیبیریا 77% جگرافکل بہت بڑا علاقہ تو روس کا ایشیا کے اندر ہے لیکن پولٹیکل جب روس کی بات کریں گے نا روس اکنٹری ان یورپ ہم کہیں گے اس کو ٹھیک تو روس کو ہم یہاں پر کاؤنٹ لکھیں گے یہاں پر نہیں اب میں تھوڑا اس کو مٹھاؤ تک کہ آپ بھول جانے جانے جائیں ساؤت ایشیا کے طرف کہاں پر ساؤت ایشیا یہاں پر کتنے کنٹری ہیں یہاں پر آٹھ آٹھ ہی ہو گئے اور یہاں پر ساؤت ایست ایشیا کتنے گیارہ الیون یہ الیون ہو گئے اور یہ ایست ایشیا چینہ منگولیہ ناٹ پر ساؤت او جاپان یہ پانچ بانچ کرتے ہیں اور یہ کاؤکس یہ ایشیا کا علاقہ ہے ازربائیتن ارمینیہ اور جرجہ یہ ہو گئے تین ٹھیک اور یہ میڈلیز کے اندر 14 ساؤن کنٹریز ہیں ایک پلسطین ہے لیکن وہ یون کا ابزرور ہوا دو ہزار پدر میں اوور آل یون کے 193 میمبر ہیں کتنے 193 میمبر اور دو آبزرور ہیں ویٹیکن سٹی اور پلسطین تو ہم دنیا میں کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر 95 195 کنٹریز ہیں آج کل دنیا میں 195 کنٹریز ہیں 200 204 205 206 سب سے بڑی جہالت ہے یہ بابا جی پڑاتے ہیں نس کے جو ٹکس بناتے ہیں دنیا میں 195 کنٹریز اور دو آبزرور ہیں ان کو کنٹری مانتے ہیں میکلا that they are you in آبزرور آج آج ہیں آب ان کو کاؤنٹ کر لیتے ہیں 8 اور 11 19 5 7 بیڑا غرق ہو ان کا سمجھتے اس بات کبھی آپ لسن ایشا میں آٹھ کنٹریز تین ہیں لینڈ لاک کنٹریز افغانستان نیپال بھوٹان کتنے ہیں افغانستان نیپال کتنے ہیں افغانستان نیپال بھوٹان کیا ہو گئے تین یہ آٹھ میں سے میں یہاں لکھ رہا ہوں یہ تین لینڈ لاک کنٹریز تین ایشا کے اندر ساؤتھ ایسٹ ایشا جہاں پر گیارہ کنٹریز ہیں گیارہ ایک لینڈ لاک دے کونسا ہے لاؤز رٹا شٹا کچھ نہ لکھائیں دیکھیں ذرا میامار پانی ہے تھالینڈ پانی ہے ویٹنام پانی کمبوڈیا پانی ملیشہ انشیا فلپانی برنائی ہر وقت یہاں پانی ہے سا ایک کنٹری ہے وہ یہ ہے لاوس ایک ہے لاوس ان ساؤتھ ایسٹ ایشا جو کہ لینڈ لاک کنٹری کا لاتا ہے یہ ہے ایسٹ ایشا اور فاریسٹ چینہ منگولیا نار ساتھ کا جاپان آپ بتیں کونسا کنٹری یہاں پارے Only منگولیا is a land logged country in East Asia come towards central Asia یہ پانچ لائلہ کنٹری ہیں قزاکستان, کرہستان کازکستان, ازباکستان اور طرقمنستان یہ پانچ کہ پانچ کیا ہیں لیلا کنٹریز ہیں اب یاد کیجئے گا لوگ کہیں گے آپ کو لیلا کنٹری وہ ہے جہاں سی پورٹ نہیں ہے ارے بھائی کس پین سی میں کنٹریز لگتے ہیں عیران تو کمینستان کزاکستان رشیہ ازبائیجان رشیہ کو تو ویسے بھی لگتا ہے آلٹک اوشن ایران کو لگتا ہے یہاں پر انڈین اوشن یہ دو نہیں اب یہ کزاکستان کے سی پورٹ یہاں پر بھی ہیں تو کمینستان ازربائیجان اب بلیں گے لوگ بھائی سی پورٹ جہاں پر نہیں ہیں وہ کنٹریلین لان گے ارے بھائی ان کے پاس سی پورٹ بھی ہیں یہاں سی پورٹ ہے ازربائی جان کا یہاں سی پورٹ ہے قضاکستان کا یہاں سی پورٹ ہے آف ترکمینستان اور یہ ٹریڈ کرتے ہیں اس پانی کے اندر ان کے سی پورٹ سے آپ پہتے ہیں اسٹل دیار کارڈ لینڈ لاگ دھوائے کیونکہ یہ پانی صرف یہ کنٹریز پانچ آپسمنٹ ٹریڈ کر سکتے ہیں ازربائی جان ترکمینستان قضاکستان کو یہ پانی دنیا کے ساتھ کنیک نہیں کر رہا تو لینڈ لاگ کنٹری چلی وہ کنٹری ہے جس کا کوئی بھی ایکسیز نہ ہو ویتھ اوشن اس کا پانی اوشن کے ساتھ نہیں لگتا جو دنیا کے ساتھ پریڈ نہیں کر سکتا وہ ہے لینڈ لاگ کنٹری تو اگر یہ دنیا میں جائیں گے یہاں سے باہر جائیں گے یہاں پر ہی رہیں گے تو یہ بھی پانچ کیا ہیں لینڈ لاگ کنٹری آف سنٹلیش شاپ اور یہ ہے کارکسس کے تین کنٹریز ارزابائی جان ارمینیا جارجیا یہاں پر جو جارجیا ہے وہاں ہے بلکسی وہاں کیا ہے بلکسیت ہے تو یہ دو ہیں ارمینیا اور ازربائی جان ان تین سے ہو گئے دو لینڈ لاگ کنٹریز یہ ہے میڈل ایسٹ there is no any land لاگ کنٹری کوئی بھی نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے ایران نہیں ہے امان نہیں ہے یمن نہیں ہے اور یوئی نہیں ہے قطر نہیں بارن نہیں سعودی نہیں کوویت نہیں عراق نہیں جارڈن کچھ کہیں گے اب یہاں سے یہ ہے یہاں سے یہ کیا ہے ریڈ سی یہاں پر جارڈن کا آکر لگتا ہے یہاں پر بارڈر پانی with ریڈ سی تو جارڈن بھی لینڈ لا کنٹریز نہیں ہے سیریا بھی نہیں ہے لیبنان بھی نہیں ہے جو پلسطین ہے اس کا لگتا ہے گزا تو گزا سب بھی پانی وہاں پر ہے میٹرنسی اور اسرائیل بھی نہیں ہے ترکی بھی نہیں ہے تو کوئی بھی کنٹری میڈلیس کے اندر لینڈ لاکڈ نہیں ہے رائٹ اب تین ساؤتھ ایشیا کے ایک ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی اندر ایک ایسٹ ایشیا کی اندر اور پانچ سنٹرل ایشیا کی اندر اور دو کہاں پر ہیں ان کوکسس کانکرن کو یہ تین ایک چار ایک پانچ 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 دس اور یہ دو بارہ کنٹریز ویری گوڈ اوور آل ایشیا کی اندر ہیں ٹویل بارہ لینڈ لاکڈ کنٹریز رائٹ اب جن میں سے کذاکستان جو ہے سب سے بڑا لینڈ لاکڈ کنٹری ہے پورے دنیا کے اندر اگر دیکھا جائے تو اوہ جو ازباکستان ہے ایٹس ای ڈابل لینڈ لاکڈ کنٹری دنیا میں دو ڈابل لینڈ لاکڈ کنٹریز ہیں ایک یہ ازباکستان ان ایشیا دوسرا ہے یورپ کے اندر لینڈ نسٹائن لسن آو ہے کیا what is a ڈابل لینڈ لاکڈ کنٹری سمپلی a country whose neighboring countries are also لینڈ لاکڈ کنٹریز اب یہ ازباکستان ہے اس کے نیبر کونس ہے کذاکستان خود لینڈ لاکڈری ہے اس کا نیبر کونس ہے کراکستان خود لینڈ لاکڈری ہے نیبر تاجکستان خود لینڈ لاکڈری ہے افغانستان کیا ہے خود لینڈ لاکڈری ہے تو اس کے سارے جو ہیں یہاں پر آتا ہے تو اس کے پانک چھے جو neighboring countries ہیں they all are themselves land لاکڈ کنٹریز تو ازباکستان جو ہے double land لاکڈ کنٹری مانا جاتا ہے تو یہ countries ہیں 47 countries overall ایشیا میں ہیں جن میں سے 46 ہیں یون کے members اور 12 countries جو ایشیا کے اندر ہیں وہ ہیں land لاکڈ کنٹریز and they all are the یون members تو اگر آپ نے پڑا 50 55 تو خدا کے لئے بھائی کبھی study کیا کریں research کیا کریں یہ گرو جی بابا جی نسخے یہ آپ کو بنیں گے گجنی ایک دن پڑ لیا پھر بھول گئے پکستان زندگی پکستان زندگی گرامر